تو اب دیکھئے آپ کا یہ بی پارٹ کا فور نمبر کا کشن ہے اس سے پہلے آپ لوگ اے پارٹ کے سارے کشن کلیر کر چکے ہیں ایک بار جو ایسٹورنٹ ڈائریکٹ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو وہ لوگ پہلے اس کے پہلے جو بھی ویڈیوز ہیں ان کو ایک بار آپ اور اچھے سے دیکھئے اور میں نے چیپٹر کو بھی ریڈ کر آیا ہے تو اس کو بھی ٹھیک طریقے سے سمجھ لیجئے پھر آپ کو جو آنسر ہیں وہ ایک دم سے ترنتی آپ کو تیار ہوں گے اور جو ایسٹورنٹ ریگولر اس ویڈیو پہ بنے ہوئے ہیں ان کو میں ایک بار پھر سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیزہ کوسس اس بات کی کریے کہ آپ کو جو سامنے لکھا ہے جس سمیہ یہ ویڈیو آپ کا فنس ہوگا اسی سمیہ آپ کو کمپلیٹ لرن ہونا چاہیے تو یہ دو باتیں آپ کو بہت اچھے سے دماغ میں رکھنی ہے اگر آپ ایسا سوچ کر کے چیزوں کو سمجھتے ہیں تو آپ کو ابھی کی ابھی لرن ہوگا ٹھیک سب سے پہلے کشن کے برڈ میننگ دیکھئے how should riches be spent اب یہاں بھی دیکھئے جو آپ کا model verb ہے وہ should ہے اور جو آپ کا main verb ہے وہ spend ہے spend کا third form ہے spent اور b لگائی ہے should کے ساتھ میں اس کا مطلب کیا ہو گیا should be spent ہو گیا اور کسی بھی model verb کے ساتھ اگر آپ کو b plus b3 ملتا ہے تو اس کا senseم کیا نکالتے ہیں اس کا senseم نکالتے ہیں یعنی model verb میں آپ جا اور لگا دیں تو جو model verb کا sense ہے جیسے چاہیے تھا وہ اب ہو جائے گا جانا چاہیے اب چونکہ اسے ہمیں جوڑنا ہے spend سے تو spend میس ہوتا ہے خرچ کرنا خرچ کرنا کو اگر آپ should be کے ساتھ جوڑیں گے تو خرچ کیا جانا چاہیے clear how مطلب کیسے اور riches جانتے ہیں دھن کہ دھن کو کیسے خرچ کیا جانا چاہیے cushion کا جو word meaning ہے وہ آپ کو ٹھیک طریقے سے آنا چاہیے جس سے اس کا sense ہے وہ آپ کے دماغ میں اچھے سے بیٹھ جانا چاہیے تو پہلی بات اس نے یہ کہی ہے کہ دھن کو کیسے خرچ کیا جانا چاہیے end اور دوسری بات husbanded husband جو word ہوتا ہے اگر آپ اسے noun form میں دیکھتے ہیں تو اس کا ارثہ میرے خیال سے سبھی جانتے ہوں گے husband means پتی ہوتا ہے لیکن اگر اس کو verb form میں دیکھتے ہیں چونکہ یہاں یہ verb form میں لگائے husbanded تو جب اس کا آپ ایک verb کے طریقے سے ارثہ دیکھیں تو یہ ہوتا ہے to use something very carefully یعنی کسی بھی چیز کو بہت ساودانی سے اوپیو کرنا make sure that you do not wasted اور اس بات کو پکا کرنا کہ آپ اسے برباد نہیں کرتے یعنی آپ اسے ہندی میں کہہ سکتے ہیں کہ کیفائیت سے خرچ کرنا تو وہ یہاں آپ سے دو باتیں پوچھ رہا ہے کہ دھن کو کیسے خرچ کیا جانا چاہیے اور کیسے کیفائیت سے خرچ کیا جانا چاہیے یعنی کیسے اس بات کو sure کرنا چاہیے کہ دھن آپ کا برباد نہیں ہوتا to the best advantage سب سے اچھے لاب کے لئے جس سے کہ آپ کو فائدہ سب سے زیادہ ہو اس کے لئے دھن کو کیسے خرچ کیا جانا چاہیے اور کیسے کیفائیت سے خرچ کیا جانا چاہیے sorry support your answer اپنے answer کا support کرو یعنی اپنے answer کا سمرتھن کرو with a textual difference یعنی اپنے answer کو آپ کو support دینا ہے کہ جو آپ کی test book میں جو بھی آپ نے کہانی پڑھی ہے تو اس کہانی کا reference کرتے ہوئے اس کہانی کو بتاتے ہوئے آپ کو اپنے answer کی پشتی کرنی ہے ٹھیک تو میرے خیال سے question کے جو word meaning ہے وہ آپ کو ٹھیک سے سمجھ میں آگئے ہوں گے کیول آپ کو دو باتوں کو ٹھیک سے سمجھنا ہے کہ ایک تو دن کو کیسے خرچ کیا جانا چاہیے یہ آپ کو بتانا ہے backhand کے انصار textual difference کا مطلب یہاں کیا ہے کہ backhand کے انصار بتانا ہے اور پھر اس نے بتایا end husbanded اور کیسے کیفائیت سے خرچ کیا جانا چاہیے جس سے کہ آپ کو فائدہ سب سے زیادہ ہو clear اب ایک بار answer کے word meaning دیکھیں riches are mint یہاں بھی دیکھئے یہاں جو word ہے mint mint کیا ہوتا ہے یہ mean کا mean کا جو second اور third form ہوتا ہے وہ mint ہوتا ہے اب چونکہ یہاں r کے ساتھ verb third لگائے تو یہ بھی passive ہو گیا mint کا ایک ارث ہوتا ہے مطلب تو ہونا یہ مطلب ہونا اس کا سبھی کو پتا ہے لیکن اس کا دوسرا sense ہوتا ہے رکھنا کہ دھن کو رکھا جاتا ہے to be کے لیے spend خرچ کیے جانے کے لیے تو یہ پکا ہے آدمی اگر دھن کماتا ہے تو کس کے لیے تو دھن کو رکھا جاتا ہے to be spent خرچ کیے جانے کے لیے یعنی دھن خرچ کیے جانے کے لیے ہوتا ہے یہ clear آگے کہا but not to be wasted لیکن یہ بھی آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے کہ not to be wasted یہ سب کو پتا ہے کہ دھن خرچ کیے جانے کے لیے ہوتا ہے riches are meant to be spent کہ دھن خرچ کیے جانے کے لیے ہوتا ہے not to be wasted ساتھ میں یہ لائن جرور جڑنی چاہیے کہ برواد کیے جانے کے لیے دھن نہیں ہوتا بات میرے خیال سے دونوں انتر بھی آپ کے دماغ میں ٹھیک ہوں گے خرچ کرنے میں اور برواد کرنے میں بہت انتر ہے آگے دیکھئے we should not depend ہمیں depend نہیں ہونا چاہیے ہمیں نربر نہیں رہنا چاہیے on servants نوکروں پر employees کرمچاریوں پر اور others یا کسی دوسرے وقتیوں پر in managing our financial matters ویوستت کرنے میں اپنے آرثک ماملے تو آپ کے جو بھی financial matters ہیں آپ کے جو بھی آرثک ماملے ہیں آپ کے جو بھی پیسے سے لے کر کے کوئی جو decision ہے آپ کو ان پر یا ان کے لیے اپنے servants پر employees پر یا کسی دوسرے وقتیوں پر آپ کو depend نہیں ہونا چاہیے only a fixed portion کیول ایک fixed portion یعنی ایک استھائی حصہ کائی کا of our income آپ کی آمدنی کا should be spent should be spent be spent یہاں بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ کیول fixed portion ہی خرچ کیا جانا چاہیے آگے دیکھئے there should be a proper balance ایک اچھت سنتلن ہونا چاہیے between ordinary سامان and extraordinary expense تو سامان اور آسامان پرکار کے جو خرچے ہیں ان میں ایک balance ہونا چاہیے if یدی something needs more expense something مانے کسی ایک یا چیز کو سمجھئے something needs یدی کسی بھی خرچے میں something کا مطلب ہوتا ہے جیسے مان کے چلیے یہاں something کس کے لیے لگائے تو یہاں something لگائے جیسے مان کے جو بیکن صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ یہ مان کے چلتے ہیں کہ آپ نے entertainment پر خرچہ زیادہ کر دیا تو اس کے لیے لگائے something اگر آپ نے کھانے پر اس مہینے میں خرچہ زیادہ کر دیا تو وہ کہہ رہا ہے کہ if something needs یعنی اس پرکار کا اگر کوئی ایک خرچہ demand کرتا ہے کسی ایک خرچے کو آوش شکتہ ہوتی ہے more expense زیادہ خرچے کی یعنی گھر میں کوئی ایسا department آتا ہے جس department کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے خرچہ کرنے کی کوئی ایسا خرچہ آجاتا ہے جس پہ آپ کو خرچ کرنے کی زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے تو اس کے لئے اس نے use کیا ہے something تو بات میرے خیال سے سمجھ میں آگئی ہوگی کہ اگر کسی ایک وستو پر آوش شکتہ ہوتی ہے زیادہ خرچ کی تو economy should be kept on some other item economy کا مطلب یہاں کس بات سے لیا گیا ہے the intensional saving آپ سمجھ سکتے ہیں economy کا یہاں مطلب ہے بچت سے کہ جو saving ہے should be kept یعنی بچت کرنی چاہیے بچت کی جانی چاہیے on some other item کسی دوسرے item پر to balance بنانے کے لیے the excess of expenditure کہ جو آپ نے اس پر خرچہ زیادہ کر دیا تھا تو یہ لائن آپ کی بہت اچھی ہے آپ کو ٹھیک سے سمجھ نی چاہیے کہ کسی point پر آپ کو ضرورت پڑتی ہے more expense کی تو economy economy کا مطلب یہاں کئی سے saving سے بچت سے intentional saving سے یعنی جو ارادہ رکھ کر کے saving کری جاتی ہے اس saving کو ہم کہتے economy تو economy should be kept یعنی saving کی جانی چاہیے قائم on some other item کسی دوسرے item میں وہ بھی کہای کے لیے to balance balance کرنے کے لیے the excess of expenditure کہ جہاں آپ نے جو خرچہ زیادہ کیا تھا excess of expenditure جو ہو گیا تھا خرچے کی جو عدقتہ ہو گئی تھی اس عدقتہ کو balance کرنے کے لیے آپ کو دوسری جگے خرچے میں کمی لانی چاہیے یا آپ کو saving کرنی چاہیے اس کے بعد آگے دیکھئے تو اس طریقے سے ایک جو ویکتی ہوتا ہے اسے پریڈنٹ ہونا چاہیے پریڈنٹ کا مطلب یہاں دور درسی کہ اس طریقے سے ایک آدمی کو درسی ہونا چاہیے enough پریاب in spending money دھن کے خرچے میں تو اس طریقے سے آدمی کو دھن خرچ کرنے کے ماملے میں ہونا چاہیے تو اب میرے خیال سے آپ جو word meaning ہے وہ ایک دم سے ٹھیک سمجھ میں آگئے ہوں گے جس میں 3 یا 4 word آپ کے نئے آئے اور دوسرا جو word ہیں بھی تو ان کے بھی کچھ الگ ارث ہیں تو ان کو آپ پہلے تھوڑا ٹھیک طریقے سے سمجھ لیجی جس سے learn کرنے میں آپ کو problem نہیں پہلی بات جو اس نے یہ کہی دھن کو خرچ کیا جانا چاہیے اور دوسرا ساتھ میں کہتا ہے کہ ان خرچ کیا جانا چاہیے تو اس کے لئے آپ کیا کہتے ہیں کہ دھن خرچ کیے جانے کے لئے ہوتا ہے کہ خرچ سے کرنا چاہیے اس کا مطلب برباد کیے جانے کے لئے نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کہ خرچ کرنا چاہیے بات آگی سمجھ میں تو پہلی لائن آپ نے یہ سپینٹ کہ دھن کو خرچ کیا جانا چاہیے کہ دھن کو برباد نہیں کیا جانا چاہیے اب اسی بات کو آپ کلیر کریں گے اس کے لئے سب سے پہلے برباد کیسے نہیں ہوتا کہ ہمیں depend نہیں ہونا چاہیے on servants employees یا کسی انے پر تو we should not depend کہ ہم کو depend نہیں ہونا چاہیے on servants employees اور others کھائے میں in managing our financial matters جو آپ کے financial matters ہیں جو آپ کے آرث معاملے ہیں ان میں آپ کو کسی دوسرے پر depend نہیں ہونا چاہیے بات آگی سمجھ میں کو ضرور دماغ میں رکھئے کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں کو شن جو آپ کیسے ان کو خرچ کیا جانا چاہیے اور کیسے کفائی سے خرچ کیا جانا چاہیے تو خرچ کرنے کے لیے ہم نے یہ لکھ دیا کہ رچز آر منٹ ٹو بی سپینڈ کہ دھن خرچ کیا جانے کے لیے ہوتا ہے ٹھیک لیکن کفائیت سے کیا جانا چاہیے تب سمجھ میں تو اس کے لیے آپ کو سیدھے سیدھے سمجھنا آئے کہ جو بھی فائننسیل میٹرز ہیں ان کے لیے آپ کو اپنے ایمپلوئیز پر اپنے سرونٹ پر یا آدھرز پر ڈیپینڈ نہیں ہونا چاہیے ہم کو ڈیپینڈ نہیں ہونا چاہیے ان سرونٹ ایمپلوئیز ایمپلوئیز اینڈ ہمیں کسی دوسرے پر ڈیپینڈ نہیں ہونا چاہیے پہلی بات تو اس طریقے سے آپ دنکی بربادی کو روک سکتے ہیں دوسری جو دنکی بربادی رکھتی ہے وہ اس بات سے یہ دونوں باتیں آپ کو سمجھ نہیں چاہیے کہ ہماری آمدنی کا ایک فکس پورسن ایک حصہ ہی حصہ جو آپ نے پہلے سے تیہ کر کے رکھا ہی خرچ کیا جانا چاہیے اب تو میرے ایک سمجھ میں آگیا ہوگا کہ کس طریقے سے آپ جانا چاہیے یوز کر سکتے ہی ہی ہماری آمدنی کا ایک فکس پورسن خرچ کیا جانا چاہیے اب مجھے لگتا کنیکشن ہے وہ بھی سمجھ میں آگیا ہوگا کہ رچ آر منٹ ٹو بی سپینڈ دن خرچ کیا جانے ہوتا ہے یہ تو اس بات کو سو کر رہی ہے آپ کی کو آپ سے پوچھا گیا کہ دن کو کیسے خرچ کیا جانا چاہیے ان سر ونٹ ایمپلوئی ایمڈ ایمڈ دیپینڈ نہیں ہونا چاہیے دوسروں پر دیپینڈ نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا only a fixed portion of our income آمدنی کا کیول ایک fixed portion should be spent یہ ہی خرچ کیا جانا چاہیے دونوں بات ہیں ٹھیک سے سمجھ میں آگئی ہوں گی کہ only a fixed portion of our income should be spent اس کا مطلب کہ there should be a proper balance between ordinary and extraordinary expense دونوں لائنے ایک کی ہیں کہ there should be a proper balance ایسا کیسے ہوگا کہ fix portion ہی آپ کا کیسے خرچ ہوگا کہ آپ proper balance کریے جیسے آپ کو لگتا ہے کہ میری منتلی income اتنی ہے تو پہلے ہی آپ اس کا balance کر کے رکھی تو there should be a proper balance ایک proper balance ہونا چاہیے کہ میں proper balance ہونا چاہیے آپ کا جو ordinary expense ہے اور جو extraordinary expense ہے اس میں تو there should be a proper balance between ordinary and extraordinary expense کہ ordinary اور extraordinary expense کے بیچ میں ایک اچھت سنچلن ہونا چاہیے ایک proper balance میرے خیال سے یہاں تک ٹھیک طریقے سے learn ہو گیا ہو اور cushion کو دماغ میں رکھئے cushion آپ کا کیا کہہ رہا ہے کہ کیسے خرج کیا جانا چاہیے اور کیسے کیفائز سے خرج کیا جانا چاہیے جس سے آپ کو جیادہ لاب تو کیفائز سے یا جیادہ لاب کی بات آتی ہے تب ہم یہ کہتے ہیں کہ not to be wasted رچز are اور mean mean کا third کیا meant تو یہ چیز آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے کہ ہم یہاں کس طریقے سے رکھ رہے ہیں کہ رچز are meant to be spent دن خرچ کیے جانے لیے ہوتا ہے not to be wasted برواد کیے جانے کے لیے نہیں in managing our financial matters ایک تو اس طریقے سے رکھ سکتی ہے دوسرا ہم کو بھی کچھ کرنا چاہیے کہ only a fixed portion of our income should be spent ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ ایک fixed portion ہی خرچ کیا جانے چاہیے اور fixed portion خرچ کیا جانے کا مطلب ایک proper balance بنائی تب کا مطلب کیا ہے وہ نیچے بتایا ہے کہ proper balance کیسے ہوگا balance اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس مہینے کسی ایک پر زیادہ خرچہ کر دیا جیسے مان کے چلئے کہ آپ کے گھر میں کوئی گیشٹ آگیا تو اس مہینے ہم نے اس کے entertainment پر اگر زیادہ خرچہ کر دیا ہے تو جو ہمارا پلان تھا کپڑے لینے کا آپ اس خرچے کو اس مہینے ٹالی باداری سمجھ میں اسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک خرچے کو آوشکتہ ہوئی ہے زیادہ خرچے کی تو دوسرے میں آپ saving کر یہ balance ہوتا ہے تو اس کے لئے لکھ رہے ہیں کہ کسی کو آوشکتہ ہوتی ہے کسی بھی خرچے پر اگر آپ کو آوشکتہ ہوتی ہے کہ more expense کی تو if something needs more expense کہ یدی کسی پر زیادہ خرچے کی آوشکتہ ہوتی ہے تو economy should be kept on economy کا مطلب saving سے کریے آپ intentional saving کو ہی economy کہتے ہیں یہ economy کا عرث کیا ہے intentional saving تو if something needs more expense کہ یدی کسی ایک پر زیادہ خرچے کی آوشکتہ ہوتی ہے تو economy should be kept تو saving کی جانی چاہیے on some other item کسی دوسرے item پر کئی کے لیے to balance اس طریقے سے balance ہوتا ہے کہ balance کے لیے کسی دوسرے item پر آپ کو saving کرنی چاہیے economy should be kept یعنی آپ دماغ میں کیا رکھیں گے کیا سوچ کر کے سکو لکھیں گے کہ saving should be kept بچت کی جانی چاہیے economy should be kept لیکن ہم چونکہ saving نہیں لکھ سکتے کیونکہ saving میں یہ intentional saving ہوتی ہے ہم نے اس کو عددے سے بنا کر اس بچت کو کیا کہ وہاں خرچہ ہوا اس لئے economy should be kept کہ economy کی جانی چاہیے saving کی جانی چاہیے on some other item کسی دوسرے item پر کائی کے لیے to balance balance کرنے کے لیے کس کو the excess of expenditure خرچے کی جو عدیقتہ ہو گئی ہے اس کو expense کہ کسی پر زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے یا کسی خرچے کو زیادہ خرچے کی آوشکتہ ہوتی ہے تو economy should be kept تو آپ کی saving کی جانی چاہیے کائی میں on some other item کسی دوسرے item پر کائی کے لیے to balance balance کرنے کے لیے جو زیادہ خرچہ ہو کشن آپ کے دماغ میں ضرور ہونا چاہیے کیونکہ کشن میں دونوں بات ہیں جس سے سب کچھ یاد آتا ہے جس میں یہ آگیا تھا کہ دن کو خرچ کیا جانا چاہیے اور کیسے کیفائیز سے خرچ کیا جانے پر ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ riches are meant to be spent دن خرچ کرنے کیلئے ہی ہوتا ہے کہ فائز سے بات آتی ہے تب کہ دیں کہ not to be wasted برباد کی کے لئے نہیں ہوتا بربادی کیسے رکھ سکتے ہیں آپ تو one should not depend کسی کو بھی depend نہیں ہونا چاہیے on servants employees and others کائی کے لئے in managing our financial matters ایک تو آپ کو دوسروں پر depend نہیں ہونا چاہیے اور ایک fix portion ہی خرچ کیا جانا چاہیے دوسرا اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں کہ only a fixed portion of our income should be spent fix portion کیسے خرچ کیا جائے گا تو اس کے لئے یہ ضرور ہے کہ آپ کو balance کرنا چاہیے there should be کہ یدی کسی کو آوش شکتہ ہوتی ہے more expense کی تو economy should be kept economy یعنی saving کی جانی چاہیے on some other item کسی دوسرے item پر کئی کے لئے to balance balance کرنے کے لئے the excess of expenditure expenditure کی جو عدیق تہ ہوئی ہے اس کو balance کرنے کے لئے ایسا کرنا چاہیے کلیر دس اس پرکار a person should be prudent کہ اس طریقے سے ایک آدمی should be prudent کہ اس طریقے سے کوئی بھی جو آدمی ہوتا ہے اسے دوردرسی ہونا چاہیے اب یہاں دیکھئے یہاں جو prudent لگائی یہ کیا ہو گیا یہ adjective ہو گیا اب اگر میں نے آپ کو بتا کہ b form کے بعد noun adjective آجاتا ہے تو ایسی situation میں یہ جو ہوتا ہے وہ آپ کا کیا عارت ہوتا ہے ہونا تو اس طریقے سے یہاں should be ہو گیا ہونا کہ اس پرکار سے اپ person should be prudent کہ اس طریقے سے ایک آدمی کو prudent ہونا چاہیے اس طریقے سے ایک آدمی کو دور درسی ہونا چاہیے تو prudent کس کے لیے لگا ہے person کے لیے person noun ہو گیا اس لیے prudent adjective ہو گیا کہ دس اس پرکار سے پرسن شوڑ بھی prudent کہ ایک آدمی کو prudent ہونا چاہیے ایک آدمی کو دور درسی ہونا چاہیے enough پریابت قائم in in spending money money خرچ کرنے کے معاملے میں آدمی کو prudent ہونا چاہیے بعد میرے خیال سے ٹھیک سے سمجھ میں آگئی ہوگی دس اس پرکار اب پرسن شوڑ بھی جانا چاہیے نہیں کریں گے جانا کب کریں جب بھی کے بعد ہمیں برب تھرڈ ملتی چونکہ ہمیں ناؤنیا adjective ملے گا تب بھی کار تو ہونا ہو جائے جیسے آپ اس کو ایک جنرل بات ہے اس سے سمجھ سکتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ اگر آپ یہ کہ رہے ہیں تو یہ ہے وہ ہے ایک سچھ اس کا مطلب اس اج کا ارد یہاں نے ہونا کیا اور وہ ہی بھی ہے بی فرم تو دس اس پرکار اپ پرسن شوڑ بی پروڈنٹ کہ ایک آدمی کو پروڈنٹ ہونا چاہیے اس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آدمی کو پروڈنٹ ہونا چاہیے ان سپینڈنگ منی دھن خرچ کرنے میرے کیال سے آنسر آپ کو ٹھیک طریقے سے لرن ہو گیا ایک بار اور فائنلی دیکھ لیجئے آپ کیول نوٹ بک آپ کی جو بھی اس کلوز کر دیجئے بورڈ پر میرے بولنے سے پہلے آپ کو لرن ہونا چاہیے فرش اف آپ نے کیا کہا کہ دن کو خرچ کیا جانا چاہیے تو خرچ کیا جانا چاہیے اس کے لئے آپ نے کہہ دیا کہ کہ ایسے دنبرواد نہیں ہوگا دوسرا دنبرواد کیسے نہیں ہوگا کہ یہ کیسے ہوگا کہ آپ کو بیلنس بنانا چاہیے بیلنس کیسے بنے گا تو بیلنس اس طریقے سے بنے گا کہ ایک پہ خرچ زیادہ ہو گیا تو دوسرے پہ روک دو کہ if something needs more expense تو آپ کو اس سمئے economy should be kept in some other items to balance ایسے balance بنے گا کہ balance کرنے کے لئے آپ کو دوسرے item پر economy کرنی چاہیے یعنی دوسرے item پر آپ کو saving کرنی چاہیے اور کی کو balance کرنے کے لئے excess of expenditure کی ہونا چاہیے کس میں spending money دھن کرچ کرنے کے معاملے چلیئے اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ کا next answer لیکن ایک بات بہت دھیان رکھئے کہ آپ جو بھی student یہ تیار کریں گے ان کو تیار ہوگا یہ پکا مان کے چلیئے ایسا ہی ہوتا ہے